ایک پہلوے ما عصاب عدل انسان جو کچھ انسان پر آتا ہے مسئیبت جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی ما عصاب من مسئیبت فی الارض و لا فی انفسکو ہم ہر وقت ضد میں ہیں کوئی تکلیف آگئی کوئی مسئیبت آگئی کوئی بیماری آگئی کوئی حادثہ ہو گیا کوئی بچہ فوت ہو گیا کوئی عسیز پر ہے وہ فوت ہو گیا یہ ہر وقت حوادث ہے تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خدا ونبی میں ہمیشہ سے تھا یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدینمی سے لم بھی حدیث ہے وہ لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَا یعنی انسان کے نجات کے لئے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو اَنَّمَا عَصَابَكَ لَمْ يَكُلْ لِيُخْتِعَكَا وَأَنَّمَا عَخْتَعَكَ لَمْ يَكُلْ لِيُسِبَكَا وَلَوْمِ تَعْلَى غَيْرِ حَاظَا اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم داخل ہو جاؤ گے دخل ترنا یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی دیکھئے ہوتا کیا ہے کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا پھر یہ نہ ہوتا بس یہی ایمان بالقدر کے منافع جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے تیہ تھا ہونا ہی تھا تمہاری کوئی تربیر کاش کہ میں اس وقت یہ کر لیتا یہ لاؤ اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں اِنَّا قَلِمَةَ لَوْم تَفْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ اس لاؤ سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا کاش کہ یہ ہو جاتا کاش میں یہ نہ کرتا کاش کہ ہو جاتا تو یہ نہیں تَعْلَمَا عَنَّمَا عَصَابَكَ لَمْ يَكُلْ لِيُخْتِعَكَ تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز کلنے والی نہیں تھی کوئی تربیر تم کر لیتے کوئی کسی وقت کو ہیلا کر لیتے کوئی تم قدم اٹھا لیتے کچھ بھی کر لیتے وہ تو آنی ہی آنی تھی وَمَا عَنَّمَا عَخْتَعَكَا جو چیز تم سے چھوٹ گئی رہ گئی نہیں ملی ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی آپ نے بھی جرخواست نہیں تھی آپ کو نہیں ملی اب آپ کو کاش کہ میں نے فرنہ سے سفارش کرا لی بس گئے کہ جو چیز چھوٹ گئی ہے چھوٹ جانی ہی تھی اس میں قطع جو ہے کوئی شکل کوئی تجبیر کوئی سفارش کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا کوئی جو ہے اس میں قادر نہیں ہو سکتا تھا لَمْ يَقُلْ لِيُسِيْوَا وَبِتَّا عَلَى غَرِ ظَالِقَ اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر کئی موت واقع ہو اگر یہ یقین نہیں ہے یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم جس کا تعلق علامہ عصاب الانسان جو انسان کے اوپر واند ہو رہا ہے اس کے زمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے تو جو ہوا ہے وہ تو ہو نہیں تھا اس میں تو کسی شک و شبے کی بلجائش اللہ تعالیٰ کا فیسمان البتہ اگر حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے مَا يَفَعْلُ الْإِنسَان وہ جو انسان کرتا ہے یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت دیڑا ہوتا ہے آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کے نہیں دو آئی ہیب اینی فری چوئیس یہ ہر شخص پہلے سے تیہے تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے اور اس مفہوم میں بھی بعض دوایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتے ہیں یہ ہر چیز پہلے سے تاہیے لکھے ہوئے اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا تھا اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا فرشتہ میں لکھ دیا تھا رحم مادر میں لکھ دیا تھا شقیون اور سعیدون یہ مدمقت ہے یا سعادت مند ہے تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیشا گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دی اور جہنمی ہو گیا یا ایک شخص ساری عمر جہنمیوں کے سے کام کرتا رہا آخر وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی کچھ ایسا معاملہ ہو گیا توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت کے سے عمال شروع کر دی تو یہ جو ہے علامہ صحابہ کالیدہ بات ہے اور علامہ یفعل الانسان انسان کیا کرتا ہے اس میں اس کی خدرت کتنی ہے موسیقی